السلام علیکم میں ہوں علیک عبد الرحمان اور میں اپنے یوٹیپ کے چینل پر تمام ناظرین کو ہوئی شامزید کہتا ہوں افغانستان سے ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم کو اور بلے خصوص بابر آزم کی کپتانی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے جو کرکٹرز ہیں وہ بابر آزم کی کپتانی کا جو پورک ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بابر آزم نے کس تھا جو ہے وہ گھڑیا جو ہے وہ کپتانی کی ہے تو سمیت ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ کپتانی کے لائق نہیں ہے اور بابر آزم کی کپتانی کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہے اور بابر آزم کے غلط فیسروں کی وجہ سے بھی پاکستان ہارا ہے رمیز راجہ نے جو ہے وہ سپینرز کو صحیح وقت میں یوز نہ کرنے یا پھر بیالیس میں اور چھالیس میںled میں سپینرز کو یوز کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بابر آزم کو تنقید کیا نہ بنایا اور ان کا کہنا تھا کہ جب جو ہے وہ حسن علی کو ریورس ونگ مل رہی تھی ان کا بال ریورس ونگ کر رہا تھا تو تب جو ہے وہ بابر آرزم نے سپنرز کو لگا دیا جس سے افغانستان کی ٹیم جو ہے ان کا جو مرال تھا وہ ڈاؤن ہونے کی بجائے یا وہ پریشر میں آنے کی بجائے پاکستان کے پاس وہ سنہری موقع تھا کہ پاکستان ایک سائٹ سے حسن علی کے بال ریورس ونگ ہو رہی تھی دوسری طرف سے کوئی فاش بالا لگا لیتے تو پاکستان کو ایک یا دو مکر مل جاتی تو افغانستان کے لئے شاید یہ میک جو ہے وہ مشکل ہو جاتا لیکن بابر آرزم نے بہت بڑا بلندر کیا کہ ان نے بیالیس میں اور چھالیس میں اور میں جو ہے وہ سپنرز کو اور دے کر افغانستان کے اوپر جو پریشر پڑ سکتا تھا وہ بالکل پریشر پڑھنے نہیں دیا جس کی وجہ سے افغانستان کے کھلاری جو ہے وہ ایزلی کمفرٹیبلی ان نے جو وہ رن کو چیز کر لیا جس کی وجہ سے پاکستان کو ہار ملی تو رمیز حسن راجہ نے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے جب میں نے میچ ختم ہوا تھا اس کے بعد بھی ان سے پوچھا تھا لیکن بعد میں میں نے بابر آزم سے ان کی غلطیاں خطاہیوں کا ان کو بتایا کہ آپ یہاں پہ غلطیاں کر رہے ہو آپ یہاں پہ غلطیاں کر رہے ہو آپ کو یہ نہیں تھا کرنا چاہیے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے پرٹیکلور ان سے یہ بھی پوچھا کہ بیالیس میں اور چھالیس میں اوور میں جب جو ہے وہ فاسٹ بالر کو آپ لگا سکتے تھے حسن علی کی بال ریورس ونگ اور سکتی تھی تو آپ نے سپینرز کو کیوں لگایا آپ کا یہ بہت بڑی غلطی ہے تو بابر آزم کا کہنا تھا کہ رمیز بھائی تب جو تھا وہ بال جو ہے وہ ہلکی بال جو سونگ اور ہی تھی تو میں نے سوچا کہ شاید سپینر جو ہیں وہ ہمیں وکٹس لے کر دے دیں اس وجہ سے میں نے سپینرز کو لگایا اور وہ بات جو ہے وہ ہمارے ہی خلاف پڑی اور اب یہ بھی سننے میں ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ بڑا شدید دباؤ میں دیکھ رہی ہے کیونکہ ویسے بھی پاکستان کے ٹیم ہاری ہو اور بندے نے اپنا کیریئر اور اپنی کپتانی جو ہے وہ دہو پر لگائی ہو اور اس کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے وہ عصہ کا پرفارمنس کرے جن کھلاریوں پر بابر آزم نے بروسہ کیا ہوا تھا وہ کھلاری جو ہے وہ بابر آزم کے آگے جو ہے وہ آپ ان کو آگے سے جواب دینے لگ جائیں ان کے آگے جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہونے جائے ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ جو ہے وہ نیا محاذ کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور بابر آزم کے بجائے خود کپتان بننے کا سوچ رہے ہوں اور بابر آزم کو اس چیز کی انتہا درجے کی جو ہے وہ تکلیف ہے اور اس چیز کا عیادہ ان نے اس بات سے بھی کیا کہ ان نے کہا کہ فیلڈنگ جو ہے وہ بندے کی باڈی لینگویج سے دیکھ کے پتہ چال جاتا ہے کہ یہ کسی کی فیلڈنگ کرے گی تھی موازد مجھے پاکستان ٹیم کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اچھی نہیں لگی اور پاکستان کے کھلاڑی جو ہے وہ فیزیکل ہی تو گراؤن میں موجود ہے فیلڈر لیکن پتہ نہیں کیا کیا دوسری سوچوں میں جو تھے وہ گھن تھے ان کا جو ہے وہ باڈی لینگویج سے لگی نہیں تھا رہا کہ یہ فیلڈنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایکٹیم اور ایکٹیم کو فیلڈر اچھا ہونے کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے آپ کو فیٹنس جو ہے وہ آپ کی کمال کی ہونی پڑتی ہے اور پاکستان کے کھلاڑی جو ہے وہ بلکل آف دی کلر دکھ رہے تھے اور ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بلکل لو دکھ رہی تھی اس وجہ سے پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہاری ہے تو اس کے علاوہ کامنا ناکمل جو ہے وہ ان نے ایک نیجی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنے بکیا میچ جو ہے وہ ہار جائے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پاکستان کرکٹ ہے وہ اس میں بہتری لائی جاسے گی اس چیز پر جو ہے وہ انکر جو ہے وہ ان نے کامنا ناکمل کو روکا کہ آپ یہ کیسی بات کریں آپ پاکستان کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھ دیں گے جانبوجھ کر یہ ہاریں تو کامنا ناکمل نے ان کو جو ہے وہ آگے سے ان کو جواب یہ دیا کہ میں یہ بات کہنا چاروں میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ہارے یا ہمیں زلد اپھانی پڑے ہمیں بھی اتنا ہی پاکستان سے پیار ہے جتنا بابر آزم کو یا دوسرے کھلاریوں کو ہم بھی پاکستان کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر جو ہے وہ پاکستان اگلے میک جیت گیا اور پاکستان نے جو ہے جو ہے وہ پاکستان جیت گیا اور یہی مائنڈ سیٹ دوبارہ آ گیا کیونکہ اگر پاکستان اگلے میک جیت جاتا ہے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیتا تو پاسیبیلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بابر آزم کو اور اسی جو کم مینجمنٹ ہے یہ کوچیز ہیں یہ سارے جو ہیں ان دوبارہ ان سب کو دوبارہ جو ہے وہ موقع دے دیا جائے اور یہ پاکستان کی ٹیم کا پھر جو ہے وہ بیڑا گھرک کار دے تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلے میچز بھی ہاریں تاکہ یہ فلاپ ہوں اور ان سب کو جو ہے وہ فارق کیا جائے اور جو ڈیزرونگ بندے ہیں ان کو ٹیم میں لائے جائے جو ڈیزرونگ کوچیز ہیں ان کو لائے جائے اور اچھے بندوں کو جو ہے وہ مینجمنٹ میں لائے جائے اور کپتان چینج کیا جائے کھلاری جو گروپنگ کر رہے ہیں جو کھلاری جو ہے وہ صحیح دل سے نہیں کھیل رہے ہیں یا کھلاری جو کپتانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا جو کھلاری آؤٹ آف دی فارم ہیں ان کو سب کو باہر اٹھا کے پھینکا جائے اور ڈیزرونگ پلیئرز کو کھلایا جائے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا گلے تو پھر یہی جو ہے وہ بابر آزم بھی کانٹینیو کرے گا یہی مینجمنٹ بھی کانٹینیو کرے گی اور پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اسی طرح نیچے سے نیچے جاتی رہے گی پھر جو ہے وہ کچھ بھی چینج نہیں ہوگا تو آئی ہوپ اللہ حافظ